اندر کا ماجرہ ختم ہو چکا تھا آشنا اور گرویت باہر بھی آ چکے تھے آشنا کی حالت خراب ہوتی دیکھ گرویت نے لکشمن کو اپنی آنکھوں سے تلاشنے کی کوشش کی تو پایا بھائی صاحب پھون میں لگے ہیں لکشمن شرمیلی کے ساتھ اپنی ہی دنیا میں مدمست ہو رکھا تھا لیکن گرویت کی آگ اگلتی پکار نے ساری مستی چکنا چور کر دی تھی لکشمن جب بھاگتے ہوئے گرویت اور آشنا کے پاس پہنچا تو گرویت نے اسے ہاسپٹل چلنے کی بات گئی جو کہ آشنا کا درد ماسک دھرم کا تھا اور جو کہ بہت نومل تھا اس لئے آشنا نے شرم سے لال ہوتے ہوئے گرویت کو سچائی بتانے کا کشٹ اٹھا ہے پیریٹس کا نام سن کر گرویت اچمبیت ہو اٹھا اور اس کے من میں سوال گٹار بجاتے ہوئے اس کے دماغ میں اُبھرنے لگے تھے جب گرویت کو پتا چلا کہ آشنا کو پیریٹس ہوتیل کے کمرے میں ہی آیا ہے تو اسے آشنا کے سامنے سوالوں کی کئی لڑیاں پیروتے ہوئے سامنے رکھ دی تھی چونکہ گرویت نے ہی آشنا کو کہا تھا کہ بھلے ہی کچھ بھی ہو جائے دنیا ادھر کی ادھر بھی کیوں نہ ہو جائے مجھے پریشان مت کرنا اس لئے آشنا نے پیریٹس والی بات اس سے چھپائی تھی لیکن اب آشنا پوری طرح گرویت کے ان سوالوں میں جکڑی جا چکی تھی ایک طرف آشنا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو وہیں دوسری طرف گرویت منی من اپنے آپ کو کوس رہا تھا گرویت کے دل میں وہ حادثہ بیٹھ گیا تھا جس میں اس نے آشنا کو سبھی کے سامنے شرمندہ ہوتا دیکھا تھا اور اسی بات سے گرویت حیران اور پریشان ہو رہا تھا کیا گرویت آشنا کے پرتی جھگیا تھا آخر کیوں اس کا دل ماتھری اور اس کے دوستوں دوارہ کی گئی حرکت کو سوچ کر کچھوٹ رہا تھا کیا یہ آشنا کے پرتی پیار کا سنکیت تھا خیر پیار کا سنکیت تھا یا نہیں یہ تو نہیں پتا لیکن چونکہ آشنا ابھی بھی ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائی تھی اس لئے گرویت نے اپنے غصے کے سنکیت دے دیئے تھے اور لازمی تھا کہ وہ کس پر نکلنے والا تھا گرویت نے آگ ببولہ ہوتے ہوئے آشنا کے جبڑے کو زور سے پکڑا اور اپنے سوالوں پر زور ڈالنے لگا بہبیت آشنا کو لگا کہ اگر وہ سچ بول دے گی تو شاید وہ گرویت کے غصے سے بچ جائی اور یہی سوچ کر آشنا نے گرویت سے بول دیا میں نے اس لئے نہیں بتایا کیونکہ میں تمہیں کوئی مصیبت نہیں دینا چاہتی تھی تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی گرویت اس حادثے سے پہلے سے ہی کافی ہتاش تھا اور آشنا کے ان شبدوں کو سننے کے بعد وہ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا اس کا دل بھر آیا تھا گرویت نے ایک آئیک اپنے ہاتھ کو آشنا کے چہرے سے لگ کیا اور پیچھے چلا گیا کیا گرویت کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا لکشمن بچارہ کار چالو کر کے دونوں کا انتظار کر رہا تھا لیکن وہ انجان تھا کہ باہر کچھ الگی کھچوڑی پک رہی تھی جب لکشمن بھاگتے ہوئے گرویت اور آشنا کے پاس پہنچا اپنے وہاں ہونے کا پریچھے دیا تب گرویت ان خیالوں اور ہاتھوں سے اٹھے سوالوں سے باہر آیا بینا کچھ بولے گرویت آشنا کی طرف بڑھا اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا آشنا کو اٹھاتے ہوئے اپنی نظریں سیدھی رکھتے ہوئے گرویت کار کی طرف بڑھنے لگا لکشمن نے سہولیت کے طور پر آگے بھاگتے ہوئے کار کا دروازہ کھلا گرویت نے آشنا کو کار کے اندر بیٹھا ہے اندر بیٹھاتے ہوئے گرویت کی آنکھیں آشنا کو ہی دیکھے جارہی تھی آشنا کو دیکھنے کے بعد گرویت خود اندر نہیں بیٹھا بلکہ کار کا دروازہ بند کر کے لکشمن کے ساتھ آگے والی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا شاید گرویت چاہتا تھا کہ آشنا پیچھے والی سیٹ پر فیل کر سوتے ہوئے گھر جائے وہ سکتا ہے کیوں نہیں لکشمن کو گرویت کا یہ ویوار کچھ خاصا راست نہیں آیا تھا اس کا شریر کپ کپ آ گیا تھا لیکن بیچارہ کر بھی کیا سکتا تھا لکشمن نے چپ چاپ گاڑی سٹارٹ کی اور سڑک کو بھیدنے لگا تھا گرویت کو اپنے پاس والی سیٹ پر ہوتا دیکھ لکشمن اپنے دھیان سے پھٹک چکا تھا لیکن اپنے شریر کی سہرن کو خاموش تھامتے ہوئے بس اس کا پورا دھیان سامنے دیکھ کر گاڑی چلانے پر ہی تھا گرویت چکی اپنی عادت سے مجبور تھا اس لیے چند پلوں میں ہی گاڑی میں سفید دھوئے کی بارات آنے لگی تھی گرویت کے موہ سے چھلوں کا دور شروع ہو چکا تھا لیکن اس بار انداز کچھ اور ہی نیڑالا تھا گرویت ہر سگریٹ کے کچھ کش لینے کے بعد اسے فیک رہا تھا ایسا کرتے کرتے آدھے سے زیادہ پیکٹ ختم ہو چکا تھا گرویت نے ہواوں کو اندر آنے کا بلاوا دیتے ہوئے کھڑکی کو کھول لیا تھا لیکن دھوئا ابھی بھی کار میں موج مستی فرما رہا تھا لکشمن نے گرویت کو اس طرح کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا تھا اس لئے اس کا دل اور بھی زیادہ زوروں سے دھڑک رہا تھا لکشمن کے گلے میں بھلکا مٹک گیا تھا لیکن وہ خانسنا بھی نہیں چاہتا تھا اس در سے کہ کہیں اس کے خانسنے کے آواز گرویت کو اور زیادہ پاگل نہ بنا دے ابھی آدھا راستہ ہی پار کیا تھا کہ آشنا جو پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی تھی اس نے اپنے ہاتھ کو مو اور ناک پر رکھتے ہوئے خانسنا شروع کر دیا تھا ویسے مو کے آگے ہاتھ لگانے سے خانسنے کے آواز کافی دھیمی تھی لیکن سامنے بیٹھے گرویت اور لکشمن دونوں کے کانوں میں سنی جا سکتی تھی لکشمن کی بھی بات نرالی تھی اسے شانتی سے بیٹھا نہیں جاتا تھا آج گرویت کو الگ انداز میں دیکھ کر اس کی جگیاستہ جاننے کے لیے بڑھ گئی تھی پوچھنے کی تو حمد نہیں تھی لیکن کوری کوری آنکھوں سے دیکھا بھی تو جا سکتا ہے اور لکشمن وہی کر رہا تھا لکشمن نے دیکھا کہ گرویت سگریٹ کے بٹ کو اپنے دانتوں میں سے لے کر اسے چھباتے جا رہا ہے اس کے بعد گرویت نے اپنا سر اٹھاتے ہوئے اپنی نظر ریئر ویو میرر پر ڈالی اور اس کے پرتیبیم سے پیچھے کی سیٹ پر نظریں دوڑانے لگا تھا اب چکی گرویت کی نظریں آشنا پر تھی اس لیے لکشمن اندر یہ اندر کافی پریشان ہو رہا تھا ایک طرف گرویت آشنا کو ریئر ویو میرر سے گھورے جا رہا تھا تو وہیں لکشمن من ہی من سوچ رہا تھا کی یہ بہت برا ہوا اس سنجنہ کو پھر سے شراب دیا جائے گا شاید لکشمن کو لگا کہ آشنا کی کھانسنے کے آواز نے گرویت کو اکسا دیا ہے لیکن ابھی لکشمن اپنے من میں ویچاروں کے تانے بانے کو بنہی رہا تھا کہ اگلے ہی پل جو اس نے دیکھا وہ یقین کرنے کے یوگ یہ نہیں تھا گرویت نے اپنی نظریں ریئر ویو میرر سے ہٹائی اپنے بیٹنے کے انداز کو تھوڑا ٹھیک کیا اور پھر موں میں دبی جلتی ہوئی سگریٹ کو سیدھا کھڑکی سے باہر پھیک دیا یہ کیا تھا ارے یہ گرویت اصلی ہے نا یا کوئی بہروپیادو نہیں گرویت ہی اس حرکت کو دیکھ کر لکشمن کا موں کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اسے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہو رہا تھا اور گرویت کے اس بدلتے ویوار پر پورن وشواس کرنے کے لیے لکشمن نے بھی بہتی گنگا میں اپنے ہاتھ دھو لیے تھے ایک تیز کھاسنے کی آواز سے اس کا اٹکا ہوا بلگم اس کے گلے سے نیچے اتر گیا تھا لیکن گرویت کے چہرے پر ابھی بھی شانتی کا عالم تھا لکشمن نے ڈرتے ڈرتے چھپکے سے گرویت کی اور دیکھا گرویت اپنے ہاتھ کو کھڑکی کے سرانے رکھے کھڑکی سے باہر جانک رہا تھا اس کے چہرے سے صاف صاف پرتیت ہو رہا تھا کہ اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہے سگریٹ کا کیس اس کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود وہ آج سگریٹ نہیں پی رہا تھا سوچنے والی بات تو یہ ہے کہ گرویت آج اپنے غصے پر کابو پا رہا تھا ایک طرف اس کے دماغ میں آشنا کے پرتی سہانبھوتی تھی تو دوسری اور غصے کے بادل منڈرہ دہتے اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا گرویت شانت رہ کر ستھیتی کو سمجھے گا یا پھر گھر جا کر آشنا کے لیے رات بھاری پڑے گی آج لکشمن کا دھیانگاڑی چلاتے ہوئے بار بار ویباجیت ہو رہا تھا وہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد گرویت کو چپکے سے دیکھتا اور اپنے من میں وچاروں کے پٹارے کو اکھٹے کرتے جا رہا تھا کیا گرویت شانت نے میس سنجنہ کے خانسنے پر اپنی سگرٹ باہر پھیک دی یہ لیجئے یہ وچار بھی لکشمن کے دماغ کی اوپس تھی لیکن ان وچاروں سے کہیں زیادہ وہ اچمبت تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایسے کئی انگینت وچار اس کے دماغ میں آنے لگے تھے جب سے میں ان کا ڈرائیبر بنا ہوں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ انہوں نے کسی کے لیے اپنی سگرٹ کی قربانی کیے اب تو ایسا لگتا ہے کہ گرویت شاہ میس سنجنہ کے ساتھ برا ویوار نہیں کرتے اوہ نہیں نہیں وہ تو انہیں وشش مانتے ہیں سپیشل ایک دم سپیشل سپیشل شبد کو اپنے دماغ میں رٹھتے ہوئے لکشمن جبولتا ناکر گوپال نے اپنا موں کھولتے ہوئے کہا گرویت شاہ یہ میری پوتی ہے اس کے ماں باپ ضروری کام سے باہر گاؤں گئے ہیں اس لیے میں اسے یہاں لے آئے اسی کی وجہ سے تو دین دن پہلے میں نے چھٹی لی تھی بھاروی ککشا میں پڑتی ہے امتحان سر پر ہے اس لیے یہاں لے آئے گھر کا کام بھی کرلوں گا اور اس پر تھوڑا بہت دھیان بھی دے سکوں گا بس آپ کچھ ہی دینوں کے لیے نہ جانے کیوں لیکن یہ سننے کے بعد گرویت کچھ بھی نہیں بولا لیکن اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگا جیسے وہ کچھ سوچ رہا تھا گرویت کا یہ بدلہ ہوا انداز نوکر گوپال پر بھی آج کسی مہربانی سے کم نہیں تھا چپل پہننے کے بعد آشنا نے سوفے سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا گرویت اپنی باریک نظروں سے آشنا کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ آشنا چاہتی کیا ہے آگے بڑھتے ہوئے گرویت آشنا کے پاس گیا اور اسے کھڑا کرتے ہوئے اس نے تیسری بار آشنا کو اپنی بہوں میں بھر لیا اور سیڑھیا چڑھنے لگا کمرے میں داخل ہوتے ہی گرویت نے آشنا کو بیٹ پر بٹھا دیا اور نوکر گوپال کو دیکھا جو گرویت کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ چکا تھا گرویت نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے نوکر گوپال کو آشنا کا دھیان رکھنے کا سنکیت دیا اور بینا کچھ بولے پیچھے مڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی ایک مددم آواز آئی اور وہ گاڑی چلتے ہوئے اپنے ساتھ اس مددم آواز کو بھی لے گئی گرویت جا چکا تھا چونکہ آشنا جانتی تھی کہ گرویت کو نوکر گوپال اور سمیترہ دائی نے بچپن سے ہی سمالا ہے اس لئے آشنا بھی نوکر گوپال کے سامنے کافی کھلی ہوئی تھی اور چونکہ نوکر گوپال کافی عمر دراست تھے اس لئے آشنا ان میں اپنے پتہ سمان چریتر کو دیکھ رہی تھی اور ایک شرم اور ایک لحاظ کے چلتے وہ اپنی اندر کی باتیں نہیں آسان